انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے اور انڈیا جو کہے گا فیصلہ وہیں ہوگا جتنی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں پورا سال بھی ہم کرتے رہے تو دنیا تو جنت بن جائے کیوں نہیں کرتے ہوں ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پچھلے پچاس سال کی اگر مہنگائی دیکھی جائے وہ ایک طرف ہے اور اس وقت جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ پچھلے پچاس سالوں سے زیادہ نظر آ رہی ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں وہ لوگ بھارت جو ہے ہنڈرڈ میں پھر نائنٹی نائن پر فنٹ آگے ہیں کرنے چاہیے یہاں کرنے چاہیے اب بہت ہو گیا نا بس کر دینا چاہیے بس کرنے انڈیا کے ساتھ بنا لے نا چاہیے نہیں ہمارا ہوں بھائی ہے نا بڑا بھائی ہے بڑا افسوسنا کمر ہے کہ ایک ایسے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں ملکوں کے جہاں پر جو غریب آدمی ہے اس کی قوت خرید بالکل جواب دے گئی ہے ہاں انڈیا جو کہے گا وہ ہوئی ہوگا ہوئی ہوگا نا بھائی ہوگا ہاں انڈیا جو کہے گا ہاں انڈیا کو سعودی ارہبہ لے کہیں گے تو پھر وہ ہوگا کام جو پاکستان ہے یہاں پہ یہاں کے لوگوں کے اور وہاں کے لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے پر کے فرق ہے تبکہ یہاں کے لوگ عجیب سے ہیں وہاں کے لوگ صحیح ہوتے ہوں گے اور فی الحال افسوس کی بات یہ کہ صورتحال میں کوئی بہت زیادہ بہتری بھی نظر نہیں آ رہی نمازکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ سعودی عربیہ نے کس میر کو لے کر پاکستان کو فٹکار لگائی ہیں اور کہاں ہیں کہ کس میر کو لے کر اب وہی ہوگا دنیا میں جو بھارت کہے گا یعنی کہ پاکستان جو ہر پلیٹ فارم پر کشمیر کشمیر کرتا رہتا ہے نا وہ اب چھوڑ دے اور بھلائی پاکستانیوں کے اسی میں ہیں کہ آپ بھی جو ہے نا بھارت کے ساتھ اچھے رسطے بنا لو تو اسی کو لے کر پاکستانی پبلی کا جو ریاکشن آ رہا ہے وہ دیکھنا ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سوڈی اریبیا سوڈی اریبیا نے یہ کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے اور انڈیا جو کہے گا فیصلہ وہیں ہوگا کشمیر کا ہاں انڈیا جو کہے گا وہ ہوئی ہوگا وہیں ہوگا ہاں انڈیا جو کہے گا اور انڈیا کو سوڈی اربلے کہیں گے تو پھر وہ ہوگا کام سوڈی اریبیا کیا انڈیا کو اتنا مانتا ہاں کتنا مانتا ہاں مانتا ہاں انڈیا کو دبائی میں اتنا کہ وہاں پہ کام کرنے والے ہیں دبائی میں بنگلہ دیش کے انڈیا کے ہیں ہمارا مولک تو ہمارا ہے نا وہ کون سا دبائی وغیرہ جو مسلمان ملک ہے نا دبائی وغیرہ ملک ہمارا ملک کیسے آیا مص혔ر tongues جانگے تو وہ آپ کو شہریت دیں گے رہی ہمار에는 نیشنلٹی لیکن exting dense لیکن انہیں کہ پہтраیاں جانگے the most امید is میں ایک کہہ رہا ہوں کہ وہاں بے مسلم zwei ماہ۔ اگر وہاں بے انڈی goes ب来了 disciples جانگا سب وہ ہی کام کر رہے ہیں جانگا اور پاکسانی کی کام نہیں ہمارے رشتہ دار سب دبائی میں ہیں کافی وہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈین جو ہے نا وہ کم پیسے میں بھی کام کر لیتے ہیں پاکستانی نہیں کرتے پاکستانی نہیں کرتے اس لیے گریب ہے پنگالی جو ہے نا وہ اس کو نو سور پی آبی دے گنا نو سور پی درم بھی دیں گے وہ کہے گا چل بھی ٹھیک کام کر لینا جو پاکستانی وہ کہے گا ہمیں پندرہ ہو درم دو یار پھر نہیں کریں گے وہ ویزرڈ پہ جاتے ہیں دو مینے خجل ہو کے واپس آئے ہیں ہماری لوگ دو مینے ادھر رہے کے واپس آئے نہ آنے سے بہتر نہیں تھوڑا آجے نہیں نہیں کچھ نہ ملنے سے بہتر نہیں کہ کچھ مل جائے ایسے ہونا تو ایسی چاہیے مینت کے لیے گئے ہو تو کچھ نہ کچھ کرو آپ جا کے ادھر پیسے لگا کر کے وہاں پر نوگری نہ کر کے ہمارے پاس رہنا موجودہ صورتحال ملک کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس آئیں گے وہ انڈیا کو چھوڑ کے کشمیر کے لو ازادی ملے گی تو وہ آئیں گے کس سے ازادی ادھر سے ازاد ہو جائیں گے تو کون ازادی دے گا یہ تو اب شباہ شریف سے ریکویسٹ ہے ہماری کہ ان کے لیے کچھ کریں کن کے لیے کشمیر کے لیے کیا رہا کشمیر میں کشمیر میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے جیسے کہ قتل کر رہے ہیں سریعام قتل ہو رہے ہیں سریعام مار رہے ہیں سڑکوں پر اچھا ہاں اتنی نائنسافی ہو رہی ہے بہت کچھ ہو رہا ہے اتنا زیادہ برا حال ہوتا تو کیا وہ کشمیر کو کیا ہے دلی کے ساتھ جوڑتے ہیں ٹرین نظام کو ہمارے پورے کشمیر کے ریلوے نظام ہے تو کیشمیر کے اندر اس کا نہیں مجھے پکا ہے یہ انویس ہے نہیں کتنا ہماری چیز ہے اور ہمارے کشمیر میں ہماری جو کشمیر آزاد کشمیر ہے ہاں ہاں پتا گئے میں نہیں 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 کیا وہاں سے بہر بھی کہو ہے تک گئے میں کو ہارت کیا ہے خواہب میں کوہارت بننو گئے میں آنجا میرے شاہدی بننو میں سے چلز چلز رہتے ہیں ہاں سوڈی ری بھی ابھی گون کا رہا ہے انڈیا کے تو کیا انڈیا زیادہ قریبی دوست ہیں سوڈی ری بھی گا کیونکہ انڈیا کے لوگ وہی بات آ جاتی ہے کہ کاروبار سودیا میں زیادہ ہاں تو اسی ویسے وہ کام کر رہا ہے ادھر کرنے جانے ہیں موڈی کی طاقت پاکستان زیادہ نہیں کیوں اگر یہ شباز شریف خود یہ خود ڈیلے ہیں یہ خود ڈیلے ہیں تو انڈیا موڈی تو اتنے بڑے ملک کا محکم رانہ تو پاکستان زیادہ طاقت ورنے ہوا پاکستان زیادہ مسلمان آپ کو مسلمان ہی ہے کون سے کام ہمارے مسلمان найبوباش ذہا ہے جب کو سوڑاneh ہے صاف اور مسلمرات ہیں ہمارا ایمان مستقی پک Priestینی پانچ منٹ میں آپ کے پانچ منٹ میں جاتے ہیں کہ اس کو ڈالناس دنیا میں دیکھو نا ترقی کر رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں ہم کیوں اب عبرت کا نشان بنے دنیا میں ہر کٹورا لے کر ملک ملک سے مانگ رہے ہیں اس میں عزت ہے نہیں نہیں کہ وہی تو پوچھ رہا ہوں انڈیا کے ساتھ تلقات کر لیں کرنا چاہیے بہت ہو گیا بس کر دینا چاہیے انڈیا کے ساتھ بنا لانے چاہیے نہیں ہمارا بھائی ہے انہیں بڑا بھائی ہے ان کے ساتھ بنائیں گے نام تو ادھر کی چیزیں ادھر آئیں گی ادھر سے ادھر جائیں گی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان سے ادھر جاتی ہیں کچھ انڈیا سی ادھر آتی ہیں چیزیں دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کی پاکستانی میڈیا میں جس خبر کو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ خبر یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے پاکستان کے جو پردان منتری ہیں شعواز شریف وہ سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے اور وہاں پر آپ نے انڈیا میڈیا کے اندر بھی یہ خبر دیکھی ہوگی کہ وہاں پر جو جو محمد بن سلمان ہے سعودی عرب کے انہوں نے پاکستانی پردان منتری کو کافی کڑی فٹکار لگائے انہوں نے کہا ہے کہ بھائیہ جو تم ہر جگہ پر جا کر کشمیر کشمیر کرتے ہو اور بھارت کے ساتھ اپنے جو رشتے تم نے خراب کر رہے ہیں نا یہ جو نیتی ہے نا تمہاری ویدیش نیتی اس کو آپ بدل لیجئے کیونکہ اب کشمیر کو لے کر دنیا کے اندر وہی ہوگا جو بھارت کہے گا یعنی کہ پوری دنیا جو ہے نا بھی حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی ساری ٹنل وہاں پر بنائے گئی الیکٹریک جو ٹرین ہے وہ اس سے جو نا کشمیر کو نیو ڈیلی کے ساتھ پوری طریقے سے جوڑ دیا گیا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب یو اے کے کتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ایم آر گروپ جو وہاں پر نیویس کر رہی ہیں تو کشمیر کے انڈرڈ ڈولپمنٹ ہو رہی ہے یہ بات سعودی عرب کو بھی پتہ ہیں جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں ان سب کو پتہ ہیں تو وہ کسی بھی پرکار سے جو پاکستان کی باتوں میں آج سے دس بیس سال پہلے اگر ہم دیکھے تو جرور وہ پاکستانیوں کی باتوں میں آ جاتے تھے اور کشمیر کی بات کرتے لیکن آج وہ جو ہے نا ان کو پتا چل چکا ہے کہ کشمیر کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو پاکستانی ہر ہر پلیٹ فرم پر جا کر یہ جو ہے نا باتیں کرتے رہتے ہیں تو سعودی عربیہ نے اس بار پاکستانی سرکار کو بھی کافی کڑی فٹکار لگا دی ہیں کہ بھئیہ کشمیر کے نام پر جو بھارت کے ساتھ رشتے خراب کر کے بیٹے ہونا اس کو چھوڑ دیجئے اور بھارت کے ساتھ رشتے صداریے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد